اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی رانچ کوئی مصیبت ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اپنی قرم سے اپنی انایت سے اسے دور کر دے اور آپ کے لئے اسائشوں والا معاملہ فرمائیں آپ کے لئے راحت کو آسان بنا دیں جی ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی ایک ہوتا ہے کڑی مسالہ سرہنڈی کا جو ہم بناتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کڑی جو کڑ کڑ کے کڑتی ہیں اور پکتی ہیں کڑی جو ہے ایک ہماری ترڈیشنل ڈیش ہے پاکستانی ترڈیشنل ڈیش ہے اس کو بناتے ہیں اور بناتے ہیں نئے انداز میں بناتے ہیں ایک پاؤ بیسن سے اور ادھا کلو دہی سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک آپ لے لیں بلینڈر اس میں جگ لے لیں اور اس میں دھال دیں ایک پاؤ کے ادھا کلو کے قریب دہی دہی آپ کی پرانی ہونی چاہیے اگر پرانی نہیں ہے تو دہی رات کو مگوا لیں اور اس کو اوبر نائٹ کے لئے باہری فریج کے باہری رہ لیں اور جناب اس کو کر دیں تھوڑا سا کھٹا کھٹی دہی سے بہت ہی مزے کی گھڑی بنتی ہے اور اگر آپ سے پاس دہی نہیں ہے تو آپ چاٹی اس کی تو انتہائی لذیذ اور مزے کی بنتی ہے آپ چاٹی کی لذیذ سے بنائیں یہ تقریباً کھانے والے ڈھنگے والے چار چمچ بنیں گے ایک پاؤ میں 200 گرام بیشن میں اس کو بڑھٹے ہیں اچھی طرح طرح سے بلینڈ تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی اگرہ نہ بنیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں بلاہ رحمان بڑھیں دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے دہی جو تھا بیشن کے ساتھ میکس ہو گیا اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ ڈھوڑے سے لے لیے ہیں میں نے جو میں لیسن کی ان کو ڈال کے ہم کرتے ہیں اچھی طرح سے ان کو بھی بلینڈ یہ بھی ہو گیا ہمارا ریڈی اس کو بھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں چولے کی طرف اگر آپ مسترڈ آئیڈ میں بنائیں گے تو بہت ہی مجھے کی بنائیں گے چلیں ڈالتے ہیں اگر آپ تازہ میں سرچوں کا تیل تو آپ اس کو کڑکڑانے کے ضرورت نہیں ہے اس میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں एک چمچ کے قریب میٹھی ڈالنا ڈالی ہے تو ہم اس میں دو کلو پانی ڈالیں ڈالیں ڈال کہ تین پہو بھی دہنی کی اسی ہے ڈالتے ہیں ایک چمچ سرچ سٹالتے ہیں ڈالتے ہیں اس میں یہ جو ہم نے لیشن کا پیس بنایا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اور اسے ڈیٹھ گھنٹے تک پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں سیرہ پڑڑر پنٹ ٹی سپون کی تریب اور دھنیا پڑڑر ٹو ٹی سپون کے غریب اس میں ڈال دیں ساتھ میں ہم ڈال دیں تین سے چار سیرہ پڑڑی پیسٹ بنا کر داننا چاہیں تو پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں مجھے برطن چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو چینج کر دیا اس کو بڑھے برطن میں ٹرانسفر کر دیا تاکہ یہ کھول کے اچھی طرح سے کڑکڑ کے پکیں اب اس میں نمک اٹھ کرتے ہیں ون ٹی سپون کی تریب اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے ابھی کڑی زیادہ ہے ابھی اس نے کم ہونا ہے جب کم ہوگی تو پھر ہم اس کو نمک کو چکر لیں گے اور پھر دوبارہ سے ڈال دیں گے کیونکہ کڑی زیادہ ہے ابھی اس نے پکنا ہے پانی کم ہونا ہے تین کلو کا ون کلو رہ جائے گا ون کجی رہ جائے گا ثری کجی کا ون کجی رہ جائے گا پکوڑے اس میں ڈالتے ہیں پکوڑے تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں بعد میں ڈالنے کے لئے چکے